اور ہر وارڈ میں پارشاد ایم ایلے رہے ہیں لیکن یہاں کی نالیوں کو آپ دیکھ لیجئے یہاں کی سڑکوں پر دیکھ لیجئے پوری طریقے سے گندگی بج بج آ رہی ہے کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وارڈ میں دلیوں کو ہم لوگ بائیس کا الیکشن سر ہارے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارے ایم آئیم کا بھی کوئی سنگھر تو سوکوں پر دکھا نہیں لکھنو کے سیسے آپ امید کرتے ہیں کہ جنتہ آپ کو فوکس کرے دیکھئے ہمارے بیریشتر عصد الدین ویسی صاحب آل انڈیا مجلے ستحاد المسلمین کے جو قومی صدر ہیں الحمدللہ وہ بڑی بیباقی سے عوام کی مظلوموں کی اور ونچیتوں کی اپنی بات رکھتے ہیں عوام اس بات کو دیکھ رہی ہے ہم لوگ ان کے کارکردگی کو اور ان کی بیباقی کو عوام کو بتاتے ہیں اور بتائیں گے اور عوام اس پر بھروسہ کر رہی ہے سلام نمسکار میں محمد جائف اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 سکنیوں گھر میں آل انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین کا کاریا لے مجھے فون کیا گیا کہ زیر صاحب آپ جب لوگوں کا انٹرویو لے ہی رہے ہیں تو آ جائیے میرے گھر آ جائیے غریب کھانے میں آ جائیے میرا بھی چھوٹا سا انٹرویو لے لی دیئے تو میں بھی چلا رہا کیوں کہ اگر کوئی فکارے گا تو میں جاؤں گا یہ عاروب جو لگاتے ہیں کہ صریف ایمائیم کے دکھاتے ہیں محمد زیب تو ان کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ جب آپ مجھے فون ہی نہیں کرتے ہیں جب آپ مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں تو بھن بلائے تو بھراتی نہیں آتے ہیں یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں محمد مستاق خان جو ہے وہ بالا گنج پر تھم سے جو ہے پارست پرکیاتی ہیں آل انڈیا مجلسے تیہاد المسلمین رجوان صاحب موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آل انڈیا مجلسے تیہاد المسلمین کے جو بھی پارشد لڑا ہیں لکھنو میں جن جن وارڈوں سے لڑا ہیں وہ پوری مضبوطی کے ساتھ لڑا ہیں اور یہ لکھنو کا بالا گنج پر تھم وارڈ ہے پرشت وارڈ ہے اور یہاں سے ہمارے مشتاق بھائی یہاں سے پرتیاشی ہیں ہمارے مشتاق بھائی آل انڈیا مجلسے تیہاد المسلمین کے جھنڈے کے نیچے سے آئے ہیں اور بہت ہی مضبوطی سے لڑا ہے اور پوری زلہ کمیٹی ان کو مجلس تیہاد المسلمین کی بڑی مضبوطی کے ساتھ میں لڑائے گی اور انشاءاللہ یہ جیت کر کے بائیس کے چناؤں میں بھی آپ لوگ جتا رہے تھے جنتہ نے ناکارہ تو نہیں ہے پیار دیا ہے کچھ نہ اوٹ پرسن تو بڑھائی ہے لیکن پھر آپ بائیس کے نگر نکاہے نگر نگم کے چناؤں میں طاقت آجمانے کے لئے میدان میں اترے اب لگتا ہے جنتہ بھروسہ دکھائے گی آپ ہم لوگ بائیس کا ایلکشن سر ہارے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ جو ایلکشن ہونے والا ہے مجلس تیہاد المسلمین کی جو بھی کنڈیڈٹ ڈالڈ رہے ہیں یہ عوام اس کا جواب دے دے گی اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں انشاءاللہ لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ مجلس تیاری پوری ہے کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ اس طریقے سے لوگ جو ابھی تک کے پارشاد جہاں جہاں ہوئے ہیں جس جس وارڈ میں ہوئے ہیں اور ہر وارڈ میں پارشاد ایمیلے رہے ہیں لیکن یہاں کی نالیوں کو آپ دیکھ لیجئے یہاں کی سڑکوں پر دیکھ لیجئے پوری طریقے سے گندگی بج بج آ رہی ہے کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وارڈ میں دلیوں کو اسی کو لے کر کے ہم اپنے کنڈیڈیٹوں کو جائیں گے جنتہ کے پاس میں اور ان سے سوال کریں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ یہ گندگی اگر کوئی ختم کرتا ہے اور یہ جو یہاں پر جو لاچاری ہے اور بے بسی ہے جو بے روزگاری ہے اور چاہے وہ صفائی کی ہو چاہے لائٹ کی ہو چاہے سکھا کی ہو یہ ہمارے کنڈیڈیٹ انشاءاللہ سنگرسوں سے ہی جو ہے لوگ پہچانتے ہیں ایمائیم کا بھی کوئی سنگرس سوکوں پر دکھا نہیں لخنو کے سیسے آپ امید کرتے ہیں کہ جنتہ آپ کو فوکس کریں دیکھیں ہمارے بریشتر رسول الدین ویسی صاحب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جو قومی صدر ہیں الحمدللہ وہ بڑی بے باقی سے عوام کی مظلوموں کی اور ونچیتوں کی اپنی بات رکھتے ہیں عوام اس بات کو دیکھ رہی ہے ہم لوگ ان کے کار کردگی کو اور ان کی بے باقی کو عوام کو بتاتے ہیں اور بتائیں گے اور عوام اسے بھروسہ کر رہی ہے بریشتر رسول الدین پر بھروسہ کر رہی ہے انشاءاللہ اس کا اچھا ریزارٹ ہوگا بریشتر رسول الدین ویسی کیا آئیں گے یا بس آپ ہی لوگ اکیلے نہیں بلکل انشاءاللہ آئیں گے اور وقت آئے گا وہ گلیوں میں بھی گھومیں گے سڑکوں پہ بھی گھومیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں یہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا کاریالہ ہے جہاں پر میں موجود تھا اور ہمارے ساتھ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے میں نے بات کیا بہت ساری باتیں جو نکل کر سامنے آئی ہیں لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہوگا چناؤ تب ہی ہوتے ہیں جب لوگ سڑکوں پر نظر آئے اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی سڑکوں پر نظر آنے لگی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جنتہ کا بھروسہ جو ہے اس بار کس کے اور ہے کیمرہ میں نفجید کے ساتھ میں محمد زیف لکھنا ہوں